ہلو برینڈز بیلکم بیک ایبری ون بیلکم ڈو مائی چینل تو آج میں لے کر آیا ہوں جو ہم نے رام سرنسرما کی بک سے پرچین بھارت کی تریجی سٹارٹ کی دی تو اس کا پارٹ نمبر بارمہ ہوگا ٹھیک برینڈز تو اگر اس سے پہلے اگر وہ کسی نے نہ دیکھے ہوں تو انسینٹ اسٹری ایم سی کیو کے نام سے پلیلسٹ مل جائے گی آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں ان پارٹ کو ٹھیک برینڈ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر دیں اور اس میں ہم دیکھیں گے گفت اتر کا ٹھیک برینڈ تو پہلا کوششن دیکھئے یہ بری بری موسٹ امپٹنٹ ہے ٹھیک برینڈ کئی بار یہ ملان کرنے کے لئے پوچھے گئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے یہ کوششن ٹھیک برین� یا پھر بیسٹسک تو یہ جائے گا کھناز ٹھیک بیسٹسک کا سیدان کھناز نے دیا تھا تو تیسرا ہو جائے گا ٹھیک برینڈ شانک ٹھیک برینڈ شانک کا کس سے بلوں کرے گا تو یہ کرے گا کپل ٹھیک برینڈ یعنی کسی کا دوسرا اور ممانسہ جیمینی ٹھیک برینڈ میمانسہ کا جیمینی سے یعنی چار تین دو ایک چار تین دو ایک اپس نمبر سی ٹھیک برینڈ دوبارہ دیکھ لیجئے یعنی یہ نیائے کا سمبند ہے گوتم � ٹھیک برینڈ اور یہ بیسٹسک تو یہ جائیں گے کھناز کے پاس ٹھیک برینڈ سانکھی درسن تو یہ کپل کا تھا ٹھیک برینڈ اور یہ ممانسہ جیمینی ٹھیک برینڈ آف دے نمبر سی ہے ہمارا آنسر یہ دیکھ لیجئے ٹھیک برینڈ آگے چلیے دوسرا کوشن کیا کہتا ہے نمیل کس میں سے کون سا ایک کاکتی ہے راج راج میں اتی مہتبون سمونتر پتن تھا تو یہ تھا موٹو پلی ٹھیک برینڈ یہ کاکتی راج میں مہتبون پتن تھا ڈھیک برینڈ تو بتائیے اس میں سے کون سا صحیح ہوگا تو دیکھئے اتر ڈھیک برینڈ اتر گبت کال میں کرسکو کا دکانشتہ شدر مانا جاتا تھا ٹھیک برینڈ جو اتر بیدے کال میں جو کرسک بغیرہ کسان تھے تو ان کو شدر سمجھا جاتا تھا اور کارن کیا کہتا ہے جاتی ویبستہ میں جنم جن جاتی ہے برگ تیجی سے سماویشت ہو رہے تھے تو بتائیے ان میں سے کون سا صحیح ہے ٹھیک برینڈ تو یہ ہو جائے گا اوپسن نمبر ڈھیک برینڈ اے آر دونوں صحیح ہیں اور یہ سپشٹی کرن بھی کر رہا ہے ٹھیک برینڈ اے آر دونوں صحیح ہیں یعنی کتھن بھی صحیح ہے کارن بھی صحیح ہے اور جس کی بیاکھیا بھی ہو رہی ہے ٹھیک برینڈ تو یہ دیکھ لیجئے آگے دیکھیں ہرس بردن ڈھیک برینڈ دو مہاندھارمک سمجھلن کی ہے یہ بری بری موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک برینڈ یہ پریاغ اور کنوج میں کی ہے ٹھیک برینڈ آگے دیکھئے ہرس کے سم ہرس کے دروار کا کبھی تھا ٹھیک برینڈ تو ہرس کے کتاب کی یا پھر ہرس کے راج کی سوچنا بانڈ بھٹ کے کالو کی کوستکوں میں ملے گی ٹھیک برینڈ بانڈ بھٹ اس کے راز درواری کبھی تھا تو یہ ہری سینڈ سمجھل گوبت کا تھا کلڑھن کلڑھن نے راج ترنگنی لکھی ہے ٹھیک برینڈ جس میں کس میر کا چیاز ہے اور کالی داس کی ہے مال بکاس اگنی مطرم یا پھر میک دوتم ٹھیک برینڈ تو سمجھ گئے ہو گئے اس کا آنسر ہے اس کوششن کے اکورڈنگ نن اوپ دیس ٹھیک برینڈ ان میں سے کوئی نہیں اور باقی اس کوششن کا آنسر ہے بانڈ بھٹ ٹھیک برینڈ کی سوچنا بانڈ بھٹ کی کتاب میں ملے گی ٹھیک برینڈ آگے دیکھئے اتر پردیس کا بیس تل جہاں پر ہرس ہرس نے بہت ماہ سمیلنگ کرایا تو یہ بتا دیا پریاغ میں کرایا تھا ٹھیک برینڈ اور کنوج میں بھی کرایا تھا ٹھیک برینڈ ساکے دیکھئے ایمیل کے ساتھ کو میں سے کس نے ہرس بردن کو پراجیت کیا تھا پلکیسن دو ایتی نیٹی من یہ بری بری موسٹ پیٹنڈ کوششن ہے ٹھیک برینڈ اور کئی بار یہ پوچھ لے کہاں پر پر پراجیت کیا تھا تو یہ کیا تھا نرمدان ندی کے کنارے ایتی من یہ یو پی پی سیز میں پوچھا ہوا ہے کہ کونسی ندی کے کنارے ہرس بردن کو پلکیسن دو ایتی نا تو نرمدان ندی کے کنارے ایتی من یہ دیکھئے آئی گیا کوششن نرمدان ندی کے کنارے ایتی نا روکا تھا ٹھیک برینڈ نرمدان نادی کے کنارے آگے دیکھئے کزن کارن والا ٹھیک برینڈ سمانت واد کبکاز گفتو ترکال میں کرسی سن راجنا کی پرموک بھی سیستہ تھی کارن دیکھئے کیا کہتا ہے اس کارن میں بھو سوامی مدیست برگ تسا آسریت کرسی برگ آستیت ٹھیک برگ آستیت میں آیا ٹھیک برینڈ برگ آستیت میں آیا تو بتائیے کون سا کار سہی ہے یہاں پر یہ ہو جائے گا اپس نمبر اے یہاں پر اے آر دونوں سہی ہیں اور بیاک کھا بھی کر رہا ہے ٹھیک برینڈ دیکھ لیجئے یہ یوپی بی سیست کے ایسے کوششن بری بری موسٹ اپٹنٹ ہے یہ آگے دیکھئے ہرس نے کیا ہے اپادی دھارن کی تھی تو یہ مہاں 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 سریس برگی ٹھیک برینڈ آگے دیکھئے ہرس کے مانے جانے والے سکھے کے پرشت بھاگ پر کیا انکن ہے تو یہ سیپ پاروٹی ٹھیک برینڈ ہاری کے جو سکھے بغیرہ ہیں تو اس کے پرنٹ بھاگ میں سیپ اور پاروٹی کی فوٹو بغیرہ ملتی ہے آگے دیکھئے چالک کے ٹھیک برینڈ چالک کے ساسک پل کے سن ڈیوڈ نے ہرس کو کبھر آیا تھا یہ چہ سو اٹھارہ اس بھی مر آیا تھا نرمانہ ندی کے گناری ٹھیک برینڈ آگے دیکھئے قطنکارن والا پھر سے ہرس وادن نے پریاغ سنسد آئیجت کی تھی ٹھیک برینڈ ہرس وادن نے پریاغ سنسد آئیجت کی تھی آگے دیکھئے بہت درم ہی ٹھیک بہت درم کی ٹھیک بہت درم کی مہایان ساکھا کو لوگ پری بنانا چاہتا تھا ٹھیک برینڈ تو یہ ہو جائے گا اوپر اوپر کیا اوپر پریاغ سنسد کی بات ہو رہی ہے اور نیچے بہت درم کی بات ہو رہی تو یہ صحیح تو دونوں ہیں بٹن یہاں پر بیاکیا نہیں ہو رہی ہے ٹھیک برینڈ اوپر نمبر یہاں پر بھی ہو جائے گا یہ دونوں صحیح تو صحیح لیے بٹن بیاکیا نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھ لیجئے آگے دیکھیئے اگی اگر کتن اور کارن والا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کیا کہتا کتن اور کارن والا دیکھئے بہت بہت گرنٹوں کی خوش انسانگ نے لگ بک دو برس قسمیر میں رہا ٹھیک بہت گرنٹوں کی خوش کے لیے انسانگ دو برس تک قسمیر میں رہا تو یہ صحیح ہے آگے دیکھئے اس سمیں کسمیر بہت بیدیا کا ایک عرصید کے اندر تھا ٹی بینٹس کے اندر تھا اسی لئے تو رہا تھا کسمیر میں تو یہ ہو جائے گا اپسا نمبر اے ٹی بینٹس یہ ہر دونوں سا ہی اور بیک ہے بھی ہو رہی ہے تو یہ دیکھ لیجئے ٹی بینٹس آگے دیکھئے اکلا کوششن کیا کہتا ہے بھارت کی آترا کرنے والے چینی آتری ہوئین چوانگ ٹی بینٹس آگے دیکھئے بھارت کی آترا کرنے والے چینی آتری ہوئین چوانگ نے تتکالین بھارت کے سمان دساؤں اور سنسکرٹی گبرنن کیا اس اندر میں کون سا قطن سہی ہے ٹی بینٹس تو بتانا اس نے جو بھارت گبرنن کیا تھا اپنی کتابوں میں تو یہاں پر بتانا کون سا قطن سہی ہے تو چلیے دیکھئے کیا کیا کہا تھا سڑک اور ندی مارک پوری طرح سرکچے تھے ٹی بینٹس سڑک اور ندی مارک سے پوری طرح سرکچے تھے تو پہلا ہی گلت ہے ایسا کچھ نہیں تھا بہت لوٹ بات ہوتی تھی ٹی بینٹس آگے دیکھئے دوسرا کیا کہتا ہے ٹی بینٹس جہاں تک اب رادیوں کے لیے ڈینڈ کا پرسن ہے اگنی جل اور بس دوارہ ستیا پرکشہ کی جا کیا جانا ہی کسی بھی بیکٹی کی نردوستا تھا تو یہ س apologies और 9 घाटोов ڈختन नाकोंご पर देना पडbn बहारी 9 झाटों नाकों टेबं ये टोल ना civilian के बगर होते हैं نाग 9 गाटोור नाकों पर शोल्क देना पड़ता तो दूसरा ता नंबर विजभर ज़े دیکھ لیجئے ٹھیکنٹ آگے دیکھئے اگلا کوششن کیا کہتا ہے ٹھیکنٹ دیکھئے کیا کہتا ہے دیمین قطروں پر بیچار کیجئے کیا پوچھا ہے یہاں پر یہاں پر پوچھا ہے کون سا قطر صحیح ہے ٹھیکنٹ یہاں ہاں جرور دیکھنا ہے کیا پوچھ رہے تو چلیے دیکھتے ہیں انسانگ نے اُلے کیا کہ گناہ اور گیہوں اترپسی مہارت میں ہوگا جاتے تھے اور دھان میں مغتم ہے ٹھیکنٹ یہ بیری بری موشن پیٹنڈ کوسچن ہے ٹھیکنٹ یہ سمجھ نے ٹیٹیل میں پڑھا ہے تو پہلا ساہی ہے ٹھیکنٹ دوسرا کیا کہتا ہے انسانگ کا اُلے ہے اُلے ہے کہ ہر سوہدن نے اپنے راج میں آئے کو چار باغوں میں باتا تھا ایک چوتھائی سرکاری خرج کے لیے دوسری راج کرمچاریوں کے بیتن کے لیے تیسری چوتھائی بودک اپ لفضیوں کو پرسکت کرنے کے لیے اور چوتھائی چوتھائی دان دان کے لیے ٹھیکنٹ اس نے چار کر لگائے تھے ٹھیکنٹ تو سمجھ گئے ہوگے چوتھائی جو کر تھا دو دان دکشنہ کے لیے تھا تو یہ دونوں ہی صحیح ہیں ٹھیکنٹ آگے دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر دونوں صحیح ہیں ٹھیکنٹ یہ سب کچھ میں نے پڑھایا کوئی ڈیٹیل میں آگے دیکھئے ہرس کے ضرور میں انسان کو ایک دوسر کے روپ میں کس نے بیجا تھا تو بتائیے ان میں سے کسی نے نہیں بیجا تھا ٹھیکنٹ ہرس کے درماغ میں انسان کو کس نے بیجا تھا تو ان میں سے کسی نے نہیں بیجا تھا اس باقی آپ اس کا آئیٹ آنسر جو بھی ہے آپ کومنٹ بوکس میں بتانے ہی ٹھیکنٹ نہیں تو میں اگلے باغ میں بتاؤں گا دیکھتا ہوں گا ابھی آپ کی کتنے تیاری ہے ٹھیکنٹ آگے دیکھئے انسان کے انسان نالندہ بھی اس بدائلہ میں کتنے بدائلہ میں کتنے بدائلہ شکش اپراپ کر سکتے تھے تو یہ تھے دس ہزار ٹھیکنٹ آگے دیکھئے نیون میں سے کس نے نالندہ اس بدائلہ کا بھرمینڈ وہاں پر اجیان کیا تھا تو ہنسانگ گھوم نے آیا تھا اور یہاں پر اس نے سٹیڈی بغیرہ بھی تھی سی یوں کی کی کس کی کتاب ہے تو یہ ہے ہنسانگ کی ٹھیکنٹ بری بری موسٹ اپورٹنٹ آگے دیکھئے چینی یاتری ہنسانگ نے کس آسک کے سمیں بھارت کی کیاترہ کی تھی تو ہاں سے بنے گا آردھ بردن اور ہاں سے بنے گا ہنسانگ کی ٹھیکنٹ آگے دیکھئے گپتوستر کال میں نے مل کس میں سے کس نائے بیتہ نے گوشت کیا تھا کہ سدھ پراکرتک سے داش نہیں ہے تو یہ کہا تھا مید آتھی تھی نا بیری بری موسٹ اپورٹنٹ آگے دیکھئے ہرس کو درم بہت درم کی اور کس نے انمو کیا تھا تو ہنسانگ نیونٹ آگے دیکھئے ہنسانگ کی بھارتیاترہ کے سمیں سوٹی کپڑوں کا بہت پاتن کے اندر تو یہ مطورہ تھا بیری بیری موسٹ اپورٹنٹ آگے دیکھئے ہر سمراج کی رازدانی تو یہ کننوج تھی اور اس کی پہلے رازدانی تھی تھا نیس پر حریانہ کا کچھ ہٹر ٹھیکنٹ آگے دیکھئے اپنے سمرضی اور اس پر کے لیے ایک پراجی نگر نگر مہدیا کہا جاتا تھا تو یہ کننوج کا پرانا نام ہے ٹھیکنٹ اور اس کو نگر مہدیا کہا جاتا تھا ٹھیکنٹ بہت یہاں دیکھ لیے ایک سیکنڈ ٹھیکنٹ کننوج کو نگر مہدیا کہا جاتا تھا ٹھیکنٹ تو یہاں کننوج کر لیجئے ٹھیکنٹ ٹھیکنٹ ایک سیکنڈ ٹھیکنٹ تو اب چلیے یہ کننوج کا پرانا نام تھا مہدیا ٹھیکنٹ آگے دیکھئے سمرضی نے اپنی رازدانی تھانے اس پر سے کننوج میں کی تھی اور کننوج کو ایتر نگری بھی کہتے ہیں یہاں پر ایوان کلاس کے پر فیوم ٹھیکنٹ بنایا جاتا ہے آگے دیکھئے نمیل کے ساتھ کو میں ایسے کسی ایک نے چار آسمے کی ایک سمپتان کیے تھے چار آسمے کی ایک کس نے کیا تھے تو یہ پر فیوم ٹھیکنٹ پر سمپتان کیا تھا آگے دیکھئے نمیل ساتھ کو میں ایسے کسے میر پول دوار اپنے چرنوں کو بند نہ کرانے کا سریف ملتا ہے تو یہ ہے سوبرمنٹ آگے دیکھئے نمیل کے سمپتان سے کس نے ہون ساتھ ساک میر پول کو پراجعت کیا تھا تو یہ سوبرمنٹ آگے دیکھئے نمیل کے سمپتان سے کون سی آگے دیکھئے یہاں پوچھ رہا ہے نمیل کے سمپتان سے کون سی میترکساسکو کی رازدانی تھی تو یہ تھی بل بھی ٹھپنٹس آگے دیکھئے بل بھی اس پہ ڈال ہے تو یہ گجرات میں بڑھتا تھا ٹھپنٹس آگے دیکھئے نمیلکت میں سے کس کی اپادی پرم سوگات تھی تو یہ تھی راج بردن کی ٹھپنٹس آگے دیکھئے یہاں گجرات نمیلکت موکری راجاؤں کا صحیح کالان کرم سجائیے تو پہلے آئیتِ حری برما پھر عدیت برما پھر عیسان برما اور پھر سرب برما ٹھپنٹس یہ موکری راج آئے ہیں ان کے آنے کا کال کرم لکھا ہوا ہے ٹھپنٹس آگے دیکھئے سنیت سے ہی ٹھپنٹس سنیت سے کس نے کن کے سکھے کے سانچے ملے ٹھپنٹس سنیت سے ملے یوزے راج کے ساں سکھوں کے سانچے ہی ٹھپنٹس آگے دیکھئے نمیلکت میں سے کس اب لیک سے مہا سامند سبد کا سربتم اللیک ملتا تو یہ بینگوپت اور گنے اگر اب لیک سے پرابد ہوتا ہے پراثم مہا سامند سبد کا لیک ٹھپنٹس آگے دیکھئے نمیلکت راج آئوں میں سے کس نے تلہ پورس پر دان سمپن کیا ہے تو یہ ہے دنٹی درگ نیتی بینٹس اور کئی بار یہ پوچھے لیتا ہے راشت کوٹ راجونس کی ستاپنا کس نے کی تھی تو یہ دنٹی درگ نیتی ٹھپنٹس یہاں پوچھا ہے تلہ پورس دان سمپن کیا تھا تو یہ دنٹی درگ نیتی بینٹس آگے دیکھئے چھٹی ستاپدی ٹھپنٹس چھٹی ساتھویں ستاپدی میں ایک مورے بانس کہاں ساسن کا رہا تھا تو یہ لاٹ پر اٹھپنٹس آگے دیکھئے کندمبو کی رازدانی بنواسی تو یہ گوگا میں پڑھتا ہے اٹھپنٹس بنواسی آگے دیکھئے بہت درم کی علوجنا اور بیدک پرامپراہ کا سمرتھن کے لیے بکھات ہتا تو یہ تھے کماریل اٹھپنٹس کماریل آگے دیکھئے نمیلکت نمیلکت دارمی پوستکو میں پیترک سمبتی میں پتر کا جنمہ ادھکار مانتے ہیں تو یہ بیجیانیس پر مانتے ہیں کہ پیترک سمبتی ہے تو اس میں پتر کا بھی ادھکار جنم سے ہوتا ہے ٹھپنٹس آگے دیکھئے گوپتوٹر کالوین سماجک اور سانسکریتک بیوستہ کے سمبند میں سے کونسا قطم صحیح نہیں ہے ٹھپنٹس یہاں پر نہیں ہوئی ہے تو پتانا ہے تو یہ دیکھئے کیندری ہے نی انترن میں بیدی کی کئی بات نہیں ہوئی ہے ٹھپنٹس آگے دیکھئے گوپتوٹر کالوین میں سونے سکھے کی کرم سے انپسٹی تھی اب ہم سکھوں کا شرن شکوں کا شرن دکھائی دیتا ہے ٹھپنٹس یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا کہ گوپتوٹ کالوین میں جو سونے کے سکھے تھے ان میں دیڑے دیڑے کمی کیوں ڈیوٹس کارن گھٹتے جارہے تھے ٹھپنٹس شرن مانے ہوتا ہے کمی آنا ٹھپنٹس سکھوں کی انپسٹی تھی اور سکھوں کا شرن یعنی کمی کیوں آ رہی تھی کیونکہ جو بے 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 پار تھا نا تو اس کا راس ہو گیا تھا ٹھپنٹس بے پار دیرے دیرے ختم ہوتا جا رہا تھا یہیل کارن اس کے سونے کے سکھوں میں گھٹتے جارتے سونے کے سکھے آگے دیکھئے 47 مان نمبر کیا کہتا ہے تاون پتر besتر ڈکاみ embr di güne dhati کی پڑھشین کال میں بیہر کے راجہ سمپرق میں تھے تو یہ جاوا اور سماترا ڈیونٹس یہاں دیکھتی دوبارہ دیکھئے تاون پتر لے دستی ہے کی پڑھشین کال میں بیہر کے راجہ سمپرق تھا تو یہ جاوا اور سماترا سے ان کا لنک تھا ٹھوان شاتر آگے Everyone اُجحین مقبوم traitor ويبا uhema pasar segment muriot ایک ت THا تھا خدم follow env tach دیکھئے ڈ jamwam اگر طرف جاؤ procedure چیٹر تھا یہ ٹی بند آگے دیکھیں یہ ملکہ دائیں اسے کوئی انتیج نہیں ہیں ٹھیکنٹ تو انتیج نہیں تو یہ اے ون کوئی انتیج نہیں تھے ٹھیکنٹ انتیج کا مطلب ہوتا ہے جب میں نے یہاں کو چپٹر پڑھایا تھا تو انتیج کو اس ٹائم کا آ جاتا تھا اچھوٹ ٹھیکنٹ جس کو ہمچھوڑ تی اور بگرہ نہیں تھے ٹھیکنٹ تو انتیج یہ اوم نہیں تھے ٹھیکنٹ اور باقی یہ چند ڈال بھئی راجک نٹ یہ سب اچھوٹ مانے جاتے تھے اس ٹائم ٹھیکنڈ آگے دیکھئے کون سا راجبن مت پردے سے سمبندے تھے تو یہ کلچوری ہرس کے سمکالین کون تھا تو یہ بھاسکر برما تھا ٹھیکنڈ تھا کہ دیکھیں نہیں ملکت چینی آتریوں میں کس نے ہرسوردن اور کمار بھاس کمار برما کے راجوں کی آترا کی تھی تو وہ انشانگ نے کی تھی ٹھیکنڈ تھا کہ دیکھئے پرتیار ابلیخوں کے سندھر میں سکھوں کا نام بتائیے تو پرتیار کے جو ابلیخ بغیرہ ملے ہیں تو ان میں سکھوں کو کہا جاتا تھا دم ٹھیکنڈ درم آگے دیکھئے بکرم سلا بکرم سلا بیہار کا سندھر پاک یہ درم پال تھا بیرگری موسٹ ایپرٹنٹ ہے اور لولی پوپ ہے آگے دیکھئے کرناٹک ٹھیکنڈ کرناٹک بانس کا سندھر پاک کون تھا تو یہ بتائیو کون تھا تو یہ تھا نیہائی دیو ٹھیکنڈ کرناٹک کیا بولتا ہوں کرناٹ ٹھیکنڈ کرناٹ بانس کا سندھر پاک تھا یہ نیہائی دیو ٹھیکنڈ پوپس نمبر اے ٹھیکنڈ لاشٹ کوسٹین آئی ہے آج کا ٹھیکنڈ دیکھئے کرناٹ بانس کانتی مساسک کون تھا تو بتائیے یہ کون تھا تو یہ تھا ہری شنگ ٹیونڈ ہری ٹھیکنڈ نمبر اے ٹھیکنڈ تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ٹھیکنڈ لگ بک اس میں گفت ڈترکال کے ساتھاوان اٹھاوان کوسٹین تھے یہ بہری بہری موسٹ پٹنٹ ہے ٹھیکنڈ یہ رام سر نظر ماں کی بک سے ایم سی کیوں چلا رہا ہوں ہیں ٹھیکنڈ اور جیسے یہ بک کمپلیٹ ہو جائے گے اس کے بعد ہم مد کالیم بھارت کی طرف چلیں گے ٹھیکنڈ تو اس سے پہلے گیارہ پارٹ ہوگے دیں اگر کسی نے نہ دیکھیں تو جا کے دیکھ لیں ٹھیکنڈ اگر کسی کو انڈین جیوگرافی ورڈ جیوگرافی اور انڈین پولٹی بکرہ پڑھنی ہے تو گھٹنا چکر کی بک سے سب کچھ کمپلیٹ کرا رکھا ہے پلیلسٹ مل جائے گی اگر کسی کو ٹرک سے ڈاٹا دیکھنا ہے تو ان لی ٹرک کے نام سے ان لی ٹرک کے نام سے پلیلسٹ مل جائے گی ڈیپینٹس تو جڑے رہے ہیں چوانسر کے ساتھ تو ٹھیکنس پور وچنگ ڈا ویڈیو اینڈ با بائی ملتے ہیں نیکٹ پارٹ میں